بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوتھ سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں حیدر آباد میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مزرگ خاتون ممتاز شمس سن روز پہلے کسی لائب میں میری جناب ممتاز شمس صاحبہ سے بات ہوئی تو اس پہ انہوں نے مجھے اپنے ایک جو دکھ انہوں نے پالا ہوا ہے کہ ان کی نواسی کو بھی زہرہ کازمی کی طرح کچھ لوگوں نے شادی کے نام پہ اغوا کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ نجم آپ جو ہے ہیدر آباد آئیے ان کی جو نواسی ہے وہ مائنر ہے اور اس کو جو ہے بازیاب کرایا جائے تو ان کی کیا سٹوری ہے آئیے ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم میڈم آپ نے مجھے قابل جانا کہ میں آپ کے لئے صدہ اعتجاج بلند کروں بہت بہت شکریہ اور میں جو ہے حاضر ہوں اور ہمارے تمام ویورز جو دیکھنے والے وہ بھی آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے آپ کی نواسی کے ساتھ کیا ہوا پورا کیس طرح آپ ہمیں سمجھائیے اور اب مزید آپ کے ساتھ قانونی طور پر کیا کیا پیچھت گیاں ہوئیں کیا کیا مسائل ہوئے ان سب پر روشن ڈالیے تو سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میری بچی نواسی جو ہے وہ کس طرح سے گھر سے اغوا ہوئی ہے وہ قصہ مقتصر سا میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ایک ڈرائیور رکھا تھا اس نے میرے پاس 20-25 دن ہی جاب کی تھی اس کے بعد اس نے جو انہیں بچی کے ساتھ کوئی راتہ کیا وارس اپ پہ اور اس کو بہلایا پسلایا اور اس کا نام دیا اور اسی طرح سے وہ بات کرتا رہا اور پھر اس نے ایک دن ہمارے دروازے پر آیا مجھے پتا بھی نہیں تھا اس بات کا کہ بچی کوئی وارس اپ پہ ان کے ساتھ بات کرتی ہے یا کیا تو پھر میں نے جو ہے نا دروازہ کھولا میں نے کہا آپ کیوں آئے ہو کوئی کام ہے اس نے بتایا کہ میں حبیب اللہ ڈرائیور ہوں اور اندر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ہے وہ اندر گز کر آ گیا دو نامعلوم بندے بھی اس کے ساتھ تھے اور یہی سلسلہ میں نے ایف آئی آر میں بھی لکھوایا اور وہ اندر آ کے جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہ رو بورت آپ سے گن پوائنٹ پر بچی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی ایک سفید کلر کی مہران میں ساتھ لے کر گیا یعنی کہ ایک تو آپ نے اسے نوکری دی جس وقت وہ آپ کے گھر کام کر رہا تھا تو اس وقت تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا تو کیا یہ بیچ میں چلا گیا تھا نوکری چھوڑ کے جی جی وہ چلا گیا تھا کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ ڈینگی وائرس ہو گیا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں یعنی وہ پہلے سے شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں جی شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں جی پھر کیا ہوا جب وہ آیا گنڈوں کے ساتھ اور گھر سے بچی کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا بچی کو لے کر گیا ہم جو ہے نا میں فون کرتی رہی اس بندے نے فون نہیں اٹھائی اور پھر مجھے کہنے لگا مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے تمہارے بچی کہا ہے میں تو اپنے گاؤں بیٹھا ہوں جبکہ آپ کے گھر سے آکے خود لے کر گیا ہے ہاں وہ آکے خود بھی لے کر گیا ہے اور مجھے وہ مغالتے میں ڈال رہا تھا کہ تم بھولی ہو میں نہیں آئے ہوں کوئی اور ہوگا کیونکہ ان کے مو جو ہے نا ان کی آواز تو میں پہچان نہیں تھی نا لیکن انہوں نے مو کو ڈھکا ہوا تھا یہ سسلا کیا تھا اچھا اس نے سمجھا کہ یہ تو بھولی ہو رہا تھا یہ تو سمجھے گی نہیں لیکن میں اس کی آواز پہچان گئی تھی نام بھی تو بتایا نا اس نے کہ میں آپ کا ڈرائیور فالا مات لیکن پھر بھی وہ جو ہے کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں ہوں کسی اور نے یہ نام لیا ہوگا کوئی اور بندہ ہوگا پھر آگے کیا ہوا پھر آگے ہم نے اس کے باپ سے بھی رابطہ کیا کچھ لوگ کے پاس ہم گئے یہاں پہ کوئی سنجانی تحریک والے ہیں پھر وہ بڑے لیکن پھر اس کے باپ نے کہا کہ بھئی شکر کرو کہ بچی تمہاری بلوچستان تک نہیں پہنچی ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی اٹیو اٹیو کا نہیں تھا سسٹم ہمارے فون میں ہم تو نارپل زندگی گزار رہے تھے لیکن میں آج بھی یہ جو ہے نا وہ اپنے اللہ کو واحد اور شاہد سمجھ کے یہ بنا کر یہ بات کروں گی کہ اس بندے نے یہ بات کہی ہے پھر میں تو ڈر گئی میرے ہسپرنٹ نے یہ بات بتائی تو میں نے کہا کہ یہ کیسے بندے ہیں جو لے کے جا کے چوتھے دن جو ہے نا وہ نکاح نامہ وارسپ پہ آ گیا نکاح نامہ تو آ گیا لیکن لڑکی سے بات کر رہا ہے لڑکی نے کہا میں نے اپنی رضا کشی سے شادی کر لی ہے اب اسی حصنا میں تو پہلے تو یہ انکار کر رہا تھا کہ میں وہ ہو ہی نہیں تو آپ کو مغالتہ ہوا ہوگا میرا نام کسی نے لے لیا ہوگا تو میں نے تو اس کو اسی وجہ سے دروازہ کھولا کسی کام سے آیا ہوگا یا پتہ نہیں کیا آٹھ بجے رات کے آٹھ بجے تھے اس کے بعد پھر میں پولیس میں گئی اور میں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ انسی کٹوائی اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پولیس والے فوراں ایف آئی آر نہیں بناتے فوراں نہیں بناتے وہ باتیں جیدے کرتے ہیں پھر وہ اپنی جیب کو بھی بھرتے ہیں پھر انہوں نے پورے پانچ چھے دن جو ہے نا مجھے رولایا پھر ایس ایچوں نے کہا کہ جا کے ایس ایس پی سے آپ جا کے لکھوا کے آؤ کہ یہ ایف آئی آر نکالیں یا نہیں میں ایس ایس پی صاحب کے پاس گئی ایس ایس پی صاحب نے بھی جو ہے نا بھرپور مضابت کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لکھے دیا کہ نہیں یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے آپ کی پھر آکے میں نے ایف آئی آر بنائی ہے تو دوسرے معاملے میں انہوں نے جو ایف آئی آر بنا کے دی میں نے ان سے کہا کہ بچی چھوٹی ہے یہ مائنر ہے یہ اس کا نادرہ کا سرٹیفکیٹ ہے یہ اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے سارے میں نے آئی آر کو دیئے لیکن آئی آر نے وہ باتیں جو ہے نا وہ کوٹ میں نہیں بتائیں یہ سارے آئی 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 ملے ہوئے ہوتے ہیں کہاتے ہیں نا اس کے عدالتوں کے تھانوں کے تو ان کا مین کلپٹ جو ہے نا یہ آئی آز ہیں ان آئی آز کا علاج کرنا پڑے گا آئی آز کا تو آئی آئی آ نے ہم سے نمبر ومبر مانگے پھر یہ خود سے شروع ہو گیا ان سے ٹاک کرنے کے لیے ٹاک کی ہوگی یہی وہ کمانے کی حد تک پھر جب وہاں سے بھی کمائیا یہاں سے بھی نہیں ایف آئی آر کے تو کچھ خرچی پانی تو ہوگی چلو میں نے بھی تھوڑی بہت خرچی پانی دی لیکن کیا مسئلہ انہوں نے کیا کہ ایف آئی آر مائنر چائل میریج کی نہیں بنائی سب سے بڑا جو فالٹ انہوں نے کیا جس کا ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے یہ سنا تھا کہ مائنر ایج کی ایف آئی آر ہوتی ہے میریج کی مائنر ایج میریج کی تو ان کو پتا نہیں تھا قانون کا پتا نہیں تھا یہ قانون میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں کوئی پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے ہم سے بھی یہ مغالطہ کر کے گئے اور پھر فوراں ان سے بھی رابطہ کرتے ہوئے ان کو بھی پہنچا دیا ہائی کورٹ کہ بھئی آپ پروٹیکشن لے لو اور جلدی جلدی سے ان کے نام جو ان دے دو تاکہ ان کو نوٹیس آ جائے وہیں سے ہم لوگ ابھی ایف آئی آر کے چکر میں ہی تھے کہ بھئی ایف آئی آر کروالی ہے اب آپ پکڑو ان کو تو یہ مختلف طریقے کی باتیں بنانے لگے اور پکڑا بھی نہیں اور اسی حسنا میں وہاں سے ہائی کورٹ سے نوٹیس آ گئے پھر میں بھاگی ہوں میں نے وکیل کیا ہے اور میں نے اس کو اپنی سارے جو ہے وہ بچی کے ایویڈنس دیئے ہیں چھوٹی عمر کے اسکول کے اور دادرہ کے وہ بندہ بھی وہ ایویڈنس لے کر گیا وہاں پہ ہائی کورٹ میں اب ہر پیشی ہو رہی ہیں میں پی جار ہوں وہ بھی آ رہے ہیں تو دوسری پیشی میں پہلی پیشی میں نہیں دوسری پیشی میں بچی کا انہوں نے جو ہے بیان دلوائے بچی کا بیان دلوائے تو بچی نے کہا مجھے اگوا نہیں کیا گیا میں اپنی مرضی سے کہیں ہوں اب آپ ہی بتائیں کہ کیا اسی حسنا میں جو ہے نا وہ دوسرے بندے جو اگوا کارتے وہ کھڑے ہوئے نہیں تھے کیا لیکن یہاں تو دیکھیں کہ بیان بنتے ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ ڈھاٹے باندھ کے بندے آئے تھے اور وہ گھر سے گن پوائنٹ پہ بچی کو پکڑ کے لے گئے اس دن وہ گھنڈے آپ کے گھر آئے تھے بچی کو اٹھانے اس دن کیا تاریخ تھی اس دن جو ہے نا وہ دو تاریخ تھی دسمبر کے دو دسمبر دو ہزار جو ہے نا بائیس او ایک کیس آپ نے یہ بات ایف آئی آر میں ایف آئی آر میں منشن کر رہا ہے یہی بات آپ نے یہ منشن کر رہا ہے کہ گھر سے لے کر گیا ہے بچی کو اگر تو آپ اپنے ذہن پہ زور دیں کہ آپ نے یہ ساری بات ایف آئی آر میں لکھوائی ہے یا نہیں لکھوائی ہے فوٹو کاپی ہے اپنے پاس آپ مجھے دیں گی فوٹو کاپی بھی دوں گی آپ اس کا وہ بھلے آپ دکھا دیجئے فوٹو کاپی میں بھی یہی ذکر ہے تو ناظرین جس طرح سے خالہ جان کہوں گی بزرگ خاتون ہے اور میری ماں کی جگہ ہے جس طرح سے ممتاز آپ نے بتایا کہ وہ لوگ گھر آئے تھے اور گن پوائنٹ پہ بچی کو اٹھا کے لے گئے اور پہلے وہ انکار کرتے رہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں تو اپنے گاؤں میں لیکن پھر بات میں اقدہ یہی کھلا کہ بچی جو ہے نکاح نام آ گیا سامنے نکاح نام آ سامنے جب آیا تو اسی پر جو ہے نا یہ بات سامنے آ گئی ہم ممتاز آپ سے ایف آئی آر کی کاپی لیں گے اور اس کاپی کو غور سے پڑھیں گے بھی اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور کمیونٹی پہ بھی لگائیں گے اگر تو ایف آئی آر میں یہ درز ہے کہ بچی کو جو ہے گن پوائنٹ پہ لے کر گئیں تو پھر عدالت میں پیش ہونا اس کا ون سکسٹی فور کا بیان ہونا میری سمجھ سے بہا رہی کسی قانونی ماہر سے بات کرنی پڑے گی اور ممتاز آپ آپ بتا رہی ہیں جس طرح سے کہ نکاح نامہ تین دن چار دن بعد آیا اور پھر یہ چیز سامنے آ گئی کہ وہی لوگ جو بچی کو اغوا کر کے لے کے گئے تھے ڈرائیور تو بچی پھر انہی کے ہاں سے پر آمد ہوتی ہے ہاں جی انہی کے پاس تھی نکاح نامے کے جب ہم نے ٹیٹرولا تو اس میں کوئی ایسی وٹنیس بھی نہیں تھی بچی کے باپ کا نام بھی نہیں تھا وہ میرے ہزبن کا نام نانا کا نام لکھا ہوا تھا بچی کے ایج انیس سال دکھائی گئی تھی این آئیسی کی جگہ جو ہے لائن لگی ہوئی تھی این آئیسی بھی بناوا نہیں تھا بچی کا ظاہر ہے چھوٹی عمر کی تھی ابھی این آئیسی کی عمر تک تو پہنچی نہیں تھی اور پھر اسی طرح سے انہوں نے جو ہے نا یہ بغالتیں دیتے رہے تو اس کے بعد یہ کہ پھر جب ایف آئی آر کرتی تو اس کا ٹرائل نہیں چلا ٹرائل چلا چھے مہنے تک چلا مہینے مہینے کی دیڑ دی جاتی تھی اور اسی اس نامے جو ہے نا بچی وہ بات کرنے بھی دیا گیا بات کرتی تھی اور بیچ بیچ میں سے جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے جس پہ اس کو مارتے تھے تو مجھے سب کچھ بتاتی تھی روتی تھی لیکن میں نے کوئی بھی آڈیو نہیں بنائی آپ یاکین کریں ایک دو دفعہ تو مجھے کہا کہ آپ امی مجھے لے جاؤ مجھے مار رہے ہیں بچی کے پاس کپڑے نہیں تھے تو وہ بچی کہنے لگی کہ میرے کپڑے بھیجوا دو مجھے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اب دیکھو کہ یہ لوگ بچی کو لے کر گئے ہیں تو اس کو کپڑے تو لے کر دیتی جو لوگ کپڑے نہیں لے سکتے دنیا کی اور بہت سی لباس پانتے ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ زندگی میں چلتے ہیں بیماری ہیں تکالیفیں ہر چیز ہیں تو لاسٹ میں انہوں نے ایک وہ ڈراما ہوا کہ بچی کو بس دو دن ماں کے پاس چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کی مرضی ہے کہ وہ جائے جائے لیکن بچی جیسے گھر آئی ہے بچی بڑی پریشان تھی ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے اس کو کسی چیز کی نیڈ ہو یہ جو نشہ وغیرہ دیتے ہیں نا اس میں پھر وہ بدہ جو ہے نا وہ اس کا وہ نیڈی ہو جاتا ہے نا تو ایک دن بھی ان سے جدہ نہیں ہو سکتا لو نے چھوڑا تھا آپ کے پاس تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئی گئی تھی تو وہاں ہی میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تو وہاں میں نے جو ہے نا بچی کو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ہموگلوین ٹیسٹ کروالو بڑی وہ کمزور ہو گئی تھی بچی میری تو میں نے جب اس کا ہموگلوین کا آپ یقین کرے کہ ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ ٹیسٹ اس کا آٹھ پوائنٹ کا ہے اب وہاں اس دن سے ابھی تک کیا بچی کی حالت ہوگی اور وہ کس عذیت میں گزر رہی ہوگی دوسرے دن ہی بچی کو انہوں نے فون کیا کہ تم نکلو گھر سے تمہارا بیان دلوان آیا ابھی ابھی بھی فائنل بیان رہ گیا ہے تو بچی ان سے جب بات کر رہی تھی تو بچی سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہی بیان دینا تو بچی ان کو فون پر کہہ رہی تھی کہ ٹھیکے ٹھیکے تم جو کہو کہ وہ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں کن کے نداروں کو اب تک آپ اپنی مدد کے لیے بلا چکی ہیں اور کہاں کہاں سے آپ کی دادرسی کے لیے جواب آئے مجھے کوئی جواب نہیں آیا کہیں سے بھی ایک دفعہ صرف فون آیا تھا وزیراعظم ہاؤسے میں بات کر رہا ہوں اور آپ کا جہاں اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور آپ کا کیس ہم اٹھاتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی فون نہیں آیا میں ریپیٹ کرتی رہی کہ آپ کس طرح سے میں نے اس اس پی ہیدرابات اور ڈی ایس پی آئی جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا چیف اسٹاپ آر بی کہ ان کو بھی میں نے بھیجا اپنی اپلیکیشن اور یہ سارا مدالک کر بھیجا کے اس طرح سے میری بچی اگوا ہو چکی ہے اب وہ بھی آج بھی میرے پاس وہ رسیدے پڑی کہیں سے کوئی جواب کہیں سے کوئی جواب نہیں ہے حالی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کے نام پہ جائداد ہے اور بچی کی جائداد بھی ہم واپس کرتے ہیں اب واللہ عالم کے انہوں نے کیسے کاغذات بنوائے ہوئے ہیں دو نمبر کے تو میں ان سے یہی کہہ کوئی ہے بچی کے نام پہ جائداد ہے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کی اور بچوں کے نام پہ جائداد کریں گے کیوں کیونکہ مجھے تو وسیعتی لکھنی تھی بچوں کے نام اچھا ان بچوں کی جو ٹوٹل کسٹڈی ہے وہ آپ کی ہے ان بچوں کو آپ نے پالا ہے کیا سین ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں وہ سین یہ ہے کہ ان کی مدر بہت بیمار تھی تو اس لیے بچے میرے گود میں آگئے یہ ایک سال کی تھی اور چھوٹا والا چھوہ میں نے کہا تھا تو یہ میرے گودوں میں آگئے اور ان کو میں نے پالا اور پھر وہ بچاری جو ہے بچی میری بہت زیادہ عرصے تک بیمار تھی بھی ہو گئی تھی وہ بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی تو اس وجہ سے یہ بچے میرے حصے میں آگئے ابھی حالی میں میں نے جو ہے ایک سال ہوا ہے بچوں کا گارجنشپ بھی بنا لیا میں نے سوچا کہ اب بچوں کو جو میں اپنے ساتھ باہر تھی عمرے پہ حج پہ لے جاؤ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جائدہ دین کے نام لکھی ہوئی ہیں تو وہ دکھا ہے مجھے وہ دکھا ہے تو ناظرین آپ نے یہ داستان خاتون کی زمانی سنی اور دعای کر سکتے ہیں جد و جہد کر سکتے ہیں صدایت اجاج بلند کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ تبدیل کیا جائے پاکستان میں غریب کے دروازے پہ جو ہے انصاف ہو اور ہر مظلم کو انصاف ملنا چاہیے اور جو بھی ہو بلا تفریقی رنگوں نصب سب کو انصاف ملنا چاہیے آخر میں آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بستے والوں کو بہت سا خیال رکھئے گا ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اگلے کسی نئی ٹاپک پہ نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی حوش سے گیدا نجم زہرہ کو اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اللہ